آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں شادی کے بعد بھی لوگوں کو غسل جنابت کرنا نہیں آتا یہ بہت بڑی مسئلہ ہے کہ شادی کے بعد بھی اکثر میں نکاہ پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو میں طلع سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو غسل جنابت آتا ہے تو کئی ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ غسل جنابت کیا ہے حالانکہ وہ شادی کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے علماء اخلاقیات فرماتے ہیں کہ آج جو اولاد کا اپنے والدین کا اترام نہ کرنا اس میں دو چیزیں فارٹ آ رہے ہیں تو چیزیں کے وہ کیا ہے ایک ہے نکاہ کا ٹھیک نہ ہونا دوسرا غسل جنابت کا پتہ ہی نہیں ہے یعنی غسل جنابت جب انسان ساری زندگی وہ عبادت کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں باقی بھی ذکر اذکار کر رہے ہیں تو جب اس کی وہ بالکل پاک ہی نہیں ہے وہ نجس آلت میں ہے تو نجاست کا جو ہے وہ انسان کی زندگی کے پر اثر نجاست ہی ہوگا بہت بڑے عالم دین انہوں نے ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ ایک شخص تھا عابد تھا عبادت گزار تھا ساری زندگی تحجد پڑھتا بہت عبادت کرتا دنیا سے چلا گیا تو ایک دن بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کیا دیکھتا ہے کہ بہت بڑا گڑا ہے نجاست کا اور ان کے والد کے جو ہے وہ پوری باڈی اس نجاست کے اندر ہے اور یہ سر جو ہے یہ باہر ہے تو پوچھا بابا یہ کیا آپ تو ساری زندگی عبادت کرتے رہے تھے نمازیں پڑھتے تھے تجد پڑھتے تھے کیا وجہ ہے تو کہا کہ بیٹا مجھے سارے زندگی غسل جنابت کا بتایا یعنی میں نجاست میرا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان مسائل کو سیکھیں اور ہماری ہر ویڈیو جو ہے وہ اس موضوع پر موجود ہے آپ غسل جنابت کو سیکھیں اور اس کا جو ہے وہ انسان کی زندگی پر بہت بڑا اثر ہے دیکھیں ایک ظاہری نجاست اور ایک بات نہیں لہٰذا آپ غسل جنابت کرو دیکھیں غسل جنابت کیا ہے کہ آپ نیت کریں جب آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو پوری باڈی کو آپ جو ہے وہ مکمل طور پر دھولیں سابن سے اور اس کے بعد نیت کریں غسل جنابت کرتو قربتن الاللہ اس کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو نماز پڑھنی ہے تو یہ واجب ہے اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ قربتن الاللہ کے نیت سے جو ہے وہ کر لیں اور جب نیت کریں سار اور گردن کو دونے اور اس کے بعد دائیں سائٹ مکمل آگے اور پیچھے اور پھر بائیں سائٹ کو اور اس میں یہ بھی مہین نہیں ہے کہ تین مرتبہ پانی ڈالنا چاہیے نہیں اس میں یہ ہے کہ جب آپ نیت کرتے ہیں تو اس وقت جو پانی ڈالتے ہیں اس پانی کو آپ نے ہر عزا تک پچھانا جو ہے وہ ضروری ہے یعنی جسم کوئی جگہ جو ہے وہ کسی قسم کا خوشک نہیں ڈالنے چاہیے بلکہ تار ہونی چاہیے کہ وہ اس جگہ پر یہ نیت والا پانی اس ترتیب کے ساتھ جو آپ پچھائیں گے تو یہ غسل جنابت ترتیبی ہو جائے گا موسیقی 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 موسیقی